ایران نے اسرائیل پر کیے اپنے حالیہ ہوائی حملوں میں دو سو سے زیادہ بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ کیا تھا اس دوران ایران کی میڈیا نے چوکاہ دینے والا دعویٰ کیا تھا بتایا گیا کہ ایرانی مسائلوں نے اسرائیل میں تینات امریکی تھارٹ مسائل سسٹم کو بھی دھست کیا آئی ایر جی سی نے تھارٹ سسٹم سے جوڑے ایک موبائل ریڈار کو نسٹ کیا تھا جسے نیواتیم ائر بیس کے پاس تینات کیا گیا تھا جس کے چلتے ایران نے اسرائیل پر کیے اپنے حملے کو سفل قرار دیا تھا ایرانی حملوں سے تمتمایہ اسرائیل اب ایران پر جوابی پلٹوار کی تیاری میں ہیں اس بیچ اسرائیلی چینل ٹویلپ نے دعویٰ کیا کی آئی ڈی ایف ایران سے بدلہ لینے کیلئے لگاتار اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے اس کڑی میں اسرائیل نے امریکہ سے دوسری تھارٹ بیٹری اپنے علاقے میں تنات کرنے کی اپیل کی ہے ایسے میں امریکہ کا پرماسٹ کہلانے والا تھارٹ سسٹم ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے دراصل تھارٹ کا استعمار بیلسٹک مسائل سے حملے کی رکشہ کے لیے کیا جاتا ہے بتاتے چلے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب امریکی تھارٹ بیٹری سسٹم کو میڈل لسٹ میں تنات کرنے جا رہا ہے بیٹے دلوں پہلے ہی امریکی نے اسرائیل کو پہلی تھارٹ بیٹری دینے کا فیصلہ کیا تھا اسرائیل اور ایران میں بڑھتے تناہوں کے بیچ اسرائیل پر امریکی تھارٹ کی تناتی بہت مہتوپور مانی جا رہی ہے ساتھی اسے آپریٹ کرنے کے لیے امریکی سینکوں کی تناتی آگ میں کھی ڈالنے کا کام بھی کر رہی ہے اسے ایران اور اس کا پروکسی سمو کافی بھڑکا ہوا ہے اسے علاقے میں امریکی سین اوپستیتی میں اجاپہ ہوگا تو وہیں اسرائیلی پی ایم کے لیے امریکی مدد بڑی رہت سے کم نہیں ہے گوھر طلبے کے حماس نیتا یہایا سنوار کو مار گرانے کے بعد سے اسرائیل کے حوصل بلند ہے اسرائیل نے ایک بار پھر ایران اور اس کے پروکسی گھٹو کو بیک فوڈ پر دھکیل دیا ہے حماس کے دو سینئر لیڈرز کے جان گوانے کے بعد سے گازا یود اور بھیشن ہوتا جارہا ہے بہلے بنانی موچے پر بھی حالات بہت گمبیر بنے ہوئے ہیں اس بیچ ایسی آشنگ کا جتائی جانے لگی ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ بول سکتا ہے اس کے لیے اسرائیل لمبے سمیے سے گپ چپ طریقے سے بڑی تیاری بھی کر رہا ہے ایک کے بعد ایک دوسری تھارڈ بیٹری کی مانگ اسرائیل کی اور سے ایسے سمیے پر آئی ہے جب اسرائیل ایران کے خلاف سمبھاوی جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے جو دونوں دیشوں کی دسمانی کو اور خطرناک اس طرح پر بڑھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی نیترطو ایران پر حملہ کرنے پر اپنی سہمتی بھی جتا چکا ہے خاص بات ہے کہ ایران سے بڑھتے تناؤں کے بیچ اسرائیلی جمین پر اترکت امریکی سینکو کی تیناتی بہت مہتوپون ہے نیویورک ٹائمز کے مطابق کی اسرائیل نے بائیڈین پرشاسن کو بھروسے میں لیا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر فیسلیٹی اور آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے سے بچے گا وہی اسلامی ریولیوشن گارڈ کوپس کے کمانڈر نے سمبھاویت حملوں پر اسرائیل کو دھمکایا ہے میجر جنرل ہوسین سلامی نے کہا کہ ایران پر کسی بھی حملے کے پرنام سروپ اسرائیل میں گھس کر اس کے لکش پر گمبر جوابی حملہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنی کمجور ہیں اور آپ کو بھاری نقصان ہونے کا کتنا خطرہ ہے اسرائیل اپنے دیفینس سسٹرم پر نربھر نہ رہے کیونکہ ہم ان میں سیندھ لگا سکتے ہیں موسیقی